ایک ہندان کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور ہندان میں ہر طرح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن میں محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور جذباتی بھی لیکن دنیا میں کئی ایسے ہندان بھی موجود ہیں جو کہ پورے کے پورے عجیب ہیں اور آپ ان کی موجودگی پر آسانی سے یقین نہیں کریں گے جی ہاں پیارے دوستو آج کی اس انتہائی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو حوش آمدید آئی ہاپ کہ آپ دوست اب آپ حیر و آفیت سے ہوں گے ہوتینوں حضرات ہمیشہ کی طرح آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ڈیلی واش نیوز کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکون کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر دلچسپ ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بروقت مصول ہوتا رہے آج کی اس انتہائی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے انتہائی دلچسپ ہندانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کی حقیقت کو ماننا نقابل یقین تو چلیے شروع کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے صرف ایرست ہے دھا ڈھگر فیملی جم باب اور مشہل ڈھگر انیس بچوں کے حقیقی والدین ہیں اس جوڑے کی اولاد میں نو لڑکیاں اور دس لڑکے شامل ہیں یقیناً آج کے دور میں ایسے کسی ہندان کے بارے میں کم ہی سننے کو ملتا ہے جو اتنے زیادہ بچوں پر مشتمل ہو نمبر دو پر ہے دوستو دھا چنہ فیملی یہ ہندان بھارتی ریاست مائزورم کے پہانوں میں آباد ہے اس ہندان کو دنیا کا سب سے بڑا ہندان ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے ہندان کے سربراہ زائنہ چنہ کی انتالیس بیویاں چورانوے بچے اور چودہ بوہے اور چونتیس پوتے پوتیاں ہیں اس طرح یہ ہندان مجموعی طور پر ایک سو اسی افراد پر مشتمل ہے ہے نا آمیزنگ اس کے بعد سرے فیرستے ہیں دھپوچ کا پائے فیملی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پورا ہندان ہی سیریل کلے تھا میہم بیوی اور دو بیٹیوں پر مشتمل اس روسی ہندان نے تیس افراد کو قتل کیا جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے انہوں نے بے شمار ڈکیتیاں بھی کی اور اس دوران متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اس کے بعد سرے فیرستے ہیں دا گری کلین یہ امریکی ہندان درجن سے زائد ہواتین اور مردوں پر مشتمل ہے اور یہ سب کے سب بددو کے تھامے رکھتے ہیں یہ لوگ حکومتی قوانین سے نفرت کرتے ہیں اور کسی سرکاری افسر کو اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے یہ اپنی خوراک کے لیے غیظہ بھی خود اگھاتے ہیں اور ان کی یہ جنگ گزشتہ پندرہ سال سے جاری ہے یہ دوستو اس کے بعد سرے فیرستے ہیں مینسون فیملی چارلیس مینسون ایک مقبول ترین سیلیر کلر تھا جبکہ یہ شخص مجرم سے بننے سے قبل ایک موسیقار ہوا کرتا تھا لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس کا پورا ہندان ہی نفسیاتی مریضوں پر مشتمل تھا اور یہ سب ہی ملا کر ہی مختلف جرائے میں ملاوث ہوتے تھے تو جی ہاں دوستو یہ تھی آج کی عجیب و غریب ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنے دوستوں سے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ